اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر افضل میمن ہے میں چھٹا میں پریکٹس کرتا ہوں لیکن میں پندرہ سال دن ہم پریکٹس کر رہا ہوں ماہ ایک ایسا انمول طفعہ ہے جو کبھی بھی اس کو ہم بھولی سکتے اللہ کا لگ کرسے ایک بہت بہت طفعہ ہے ہماری ماہ کو اس دنیا میں نہیں لیکن میں نے جو بھی زندہ ہی گزری اپنی ماہ کی خدمت نہیں گزری میں نے اپنی جو نے جاپ دیئے کراچی میں تھی وہ چھوڑ کے ابھی ماہ کے لیے چھٹا واپس آگیا دنیا میں سیکھنے کہ ماہ کچھ ہے تو دنیا کچھ ہے اگر ماہ ناراض ہے تو ساری دنیا ناراض ہے اللہ کا شکر ہے آج تک میں یہ ہی محسوس کرتا ہوں کہ میری ماہ کی انجائر سایہ میرے پاہ ہمیشہ موجود رہتا ہے اس کی دعایں ہمیشہ میرے کام کرتا ہوں میں جس بھی کام میں ہاتھ دلتا ہوں الحمدللہ آسانیت ہو جاتا ہوں اللہ کی بڑھے کرتے ہیں ماہ کی جتنی قدر کریں اس کے قدر کریں ماہ کی جتنی قدر کریں گے اس نے آپ کا زندگی آسان گزریں گے اس کی دعایں جو ہے یہ ایسا فیر ہے جو گھر میں موجود ہے جس کے لیے آپ کو دور جانے کی ضرور نہیں دور تو پیروں پا پیروں کی ضرور جاتے ہیں لیکن میرا یہ کہنا ہے کہ سب سے پہلے اپنی ماہ کو راضی کریں اس کی حوالے میں ایک واقعہ پڑھا تھا اس بزرگ کا اس نے ایک دن اپنی ماہ سے کہا کہ امیہ میں نے آپ کی بہت ضرور کیا مجھے اس چین کے لیے دے میں اپنے قدا کے لیے ادواز کرنا گیا اس نے ماہ نے کہا تو جہاں دے وہ جنگل میں چلا گیا کافی عرصے کے پاس ایک دن اس نے ایسا سوچا کہ میں ماہ کی تو معلومات کروں کہ اس کو بڑیوں میں دھر پر ایسا چھوٹ گیا وہ جب درواز میں پہچا تو درواز جیسی اس نے ماہ نے کولا تو ماہ نے جیسی ہاتھ اٹھا کہ دعا کی اس نے کہا ہے میں بننصیب میں جنگل میں جو دکی کھا رہا تھا میری تو جنت یہی تھی ماشااللہ تو اپنی ماہ کی قدر سے جتنا بھی ہو سکرے ہیں مہاربانی Thank you